موسیقی جانس کو دومنک ڈریکس کے نام یہ وکٹ اور دو وکٹ گیند بازی اور صرف بلہ گیند کی طرف پوش کر دیا بلکل نہیں انترہ نہیں اس لئے ناکھوش ہیں اور بطور کہ ان بس کئی تک ہاں پنٹڈ بھی ہو جاتے ہیں پہلے چوک کا ابھی تک اور یہ لیجئے یہ ہاتھ کھولے ہیں اور گیند اب بہت دور جا کے گریہ یہ میکسیم پہلا میکسیم اس مقابلے کا فلیچر کمال کا شوٹ درشنیہ شوٹ اس کے لیے تیار کھڑے تھے اور وہ بھی لیند گیند بازی ہاتھ کھولنے کا موقع انہوں نے خود دیا ہے فلیچر کو اب دباو ڈریکس پر اور بال بال بچے بھاگیا نے ساتھ دیا اور یہاں پہ ملیں گے چار ان اور پچیس پہ آہا بھائی واہ یہ ہے وہ وسیم جو ڈھونڈ رہی ہے مائی ایمیریٹس یہ وسیم چاہیے یہ شوٹ کھیلا جائے گا آئیس پار بال ان کے پالے میں اور کنیکشن بہت زبردست تھواد سنی ہے جیسی بول بلے پہ لگا پتا ہے یہ چھہرن سے کم نہیں جائے گا ایک سو سی ایک سو نبے کے قریب پہنچ پائے گی یہ ٹیم یہ ہے لی جیے وکٹ مجیب مجیب آئے اور مجیب وکٹ چٹکائے اکثر ایسا ہوتا ہے جب آپ کو لگتا ہے کہ زیادہ گھومے گی نہیں تو یہ بھی ایک طریقہ ہے سیم سے گھن بازی کرنے کا ریلیز ان کے کئی الگ الگ قسم کے ہیں اوہ لیجئے بلکل وہیں کھڑے تھے آپ یہ کیا کر دیا آپ نے یہ کیا کر دیا نکلیس پوراں کا کیچ چھوڑ دیا نہ جانے کتنا مہنگا ثابت ہوگا یہ چھوٹی گیند گیند تھرڑ مین کے ہاتھ میں ایک آسان سا کیچ اور فلیچر واپس جاتے ہوئے ٹپ کر کے رن لے لیے دیکھیں چھوٹی گیند ضرور تھی روم اتنا تھا نہیں لیکن ایک آسان سا کیچ دیل سن نے وہ کیچ پکڑا اچھی گیند بازی بھی کرتے ہیں بڑا شوٹ گھٹنا ٹیک اور تماشا دیکھ اسی طرح کے کچھ شوٹس کی ضرورت ہے اب مائی ایمیریٹس کو یہاں آفٹم کے باہر سے گیند کی اچھال کے نیچے آئے پچھلا گھٹنا زمین پر شوٹ کھیل کے دکھایا ہے اور اب نزاکت پہلے طاقت تو اب نزاکت دو گیندوں میں دس رن آ چکے ہیں پڑیا شوٹ ٹھیلا ہے بہت ہی پڑیا شوٹ نکلس پورن کا جوڈن آئے اور گیند ان کے پالے میں فینک بیٹھے ہیں اور یہاں یہ گلتی کرتے نہیں ہیں جیسی بلے سے گیند ٹکرایا ہے اتنی بڑیا آواز آئی پتا تھا یہ چھے کے چھے ملیں گے یہ دیکھئے سلوٹ میں تھی یہ گیند اور یہ آواز سنیے ذرا جس طرح کی آواز آئی تھی جو دھنی اتپن ہوئی تھی اسی سے اندازہ لگ گیا تھا یہ گیند کہاں جانے والی ہے پورن کے لیے ان کو ہلکے مت لیجئے پچھلے میچ میں رن نہیں بنے اس کا مطلب یہ مت سمجھئے کہ آپ ان کو بس شانت رکھ سکتے ہیں نہیں ان کا بلہ خاموش رہے گا نہیں جیدہ دیر تک اور ایک بار شوٹ لگایا تو ہے بہت بڑیہ وہاں پہ ایفورٹ کرس جورڈن کی وہاں وہ خوش نہیں ہے شاید ان کے ہاتھ میں بول آ گیا تھا بیلنس نہیں ہوا بول کو اندر کی طرف بھینکا پر جیادہ دور بھینک دہینے پاؤں کا جھوٹا دیکھئے ہاتھ میں گیند ہے اور وہ جھوٹا جا کے یہ لگ گیا چھے ہونے چاہیئے ہر ایک چھکے پہ ایک ٹرکٹ ٹکٹ ڈونیٹ کرے گا سو رنگ پورے ہو گئے اس بڑے ہٹ کے ساتھ ہی کے ہم بات کر رہے ہیں ایفورٹ بہت بڑیا تھی وہاں ایسا لگا کی کیا پکڑ لیا اور جب اندر پھینکا تو ڈائیو نہیں مار پائے دوارہ آپ نے آپ سے بہت نراش دیکھے جورڈن یہ دیکھئے اور لیجی اٹھا کے کھیل ہے یہ بہت دور گئے جا کے گئی رہی ہے یہ درشک دیرگاہ میں گئی رہی ہے اور یہ بلے بازی کا سواد الگ ہی ہے سواگت عبیرو آپ کا ایک بار پھر سمیہ بتایا دیکھا وکٹ پہ کیا ہو رہا ہے اور اب تیار ہیں سیٹ ہے بڑے شوٹ کھلیں گے 80 میٹر لمبا چکہ تھا سلوٹ میں تھی سلوٹ میں تو ہوتی ہے لیکن پھر بھی اسے باہر پہنچانا بلے باز کا کرتا شوٹ کھل رہے ہیں خراب گندو کا انتظار کر رہا ہے بہت ہی بڑیا بہت ہی بڑیا اس چوکے کے ساتھ اپنا عرشتک پورا کیا پورن نے چوکے کے ساتھ آور بھی سمبت کیا اور تیسرا عرشتک بنایا 135 پر 317 کے بعد اور واپس جانا پڑے گا یہ ہم بات کر رہے تھے انتے مووز میں کمال دکھاتے ہیں جورڈن اور وہ کمال نے دکھا دیا ہے ملکل پچھلے سال کے آئیس وکٹے کر رہے ہیں بیس وکٹے لی دی انہوں نے اور وکٹ کو بھی توڑ دیا ہے اس بار یہ دیکھئے بہت ہی بڑیا ہے یورکر بہت ہی بڑیا بہت ہی بڑیا ہمارے کوچھ ہوتے تھے ڈیویڈ سیکر وہ ہمیشہ ہی کہتے تھے اگر کچھ نہیں آتا کچھ نہیں مائنڈ میں آ رہا تو بس یورکر مار دو اس بار فل پہ لیا پر سیدھا فینڈر کو پایا یعنی کہ دونوں سیٹ بیٹرز کو چلتا کیا یہاں پہ یہ کمال کا اوور رہا ہے یہ دیکھئے کس پر کرا اوٹ ہوئے ایک اور یورکر کا پریاستہ لیکن فل ٹاؤس ہوئی ہے فل ٹاؤس سیدھا کورس پہ کھڑے کپتان ونس کے ہاتھوں میں کیش دیا یہ دیکھئے اس کی بات ہم کر رہے تھے یہ بہت دور گریئے یہاں پہ ایک کیول آپ دیکھتے رہیں گے گیند کہاں جا کے گریئے اور ڈیڑھ سو رن اس میکسیمم کے ساتھ پورے ہوتے ہوئے امریٹس کے یہاں پر تو یہ بہت سٹرونگ ہے بہت سٹرونگ ہے یہ دیکھئے لیندھ بیک آف لیندھ بول پہ تو بہت ہی سٹرونگ ہے تھوڑی چھوٹی گرتی ہے تھوڑی بیک آف لیندھ ہوتی ہے تو اس کو پل کر دیتے ہیں گھن جاتے ہیں پل بھی نکو ہوں میں تو ہک کرتے ہیں گراؤنڈ کے باہر بہت سٹرائک پر پھر نہیں آتے اور یہ چھککا بھی نہیں لگتا یہ اتنا بڑا چھککا بھی نہیں لگتا اگر وہ چوکا نہیں دیا ہوتا نوبل دینے کر وہ دیئے ہے ساتھ رن کے ساتھ 163 پر پہنچ گئی ہے مائے منٹس اور 180 بھی بھی لگ سکتے 17 رن باقی ہے رکھ بڑل سکتے ہیں بہت بڑیا یار کر بہت بڑیا لیکن اتنا ہی بڑیا شارٹ اور سیدھا بھول کے پر سے چوکا کیا سوچ ہوگی جورڈن کی اس بار اٹھا کے کھیلا ہے فیلڈر موجود پر نتیجہ چھے رن کیا بلے بازی کی ہے سب سے مہنگا آور اگر آج کی انکس کی بات کریں تو یہ رائے جورڈن کا جس میں 27 رن نے خرج دیا اور یہ کھیل میں ٹویسٹ آگیا بدلاو آگیا کیونکہ یہ اب لکش رہے گا ہے ایک سو اسی کا پڑتے ہیں لاسٹ آٹھ ہوروں میں ایک سو بارہ رن بنائے ہیں چودہ رن پڑتی ہے اور کے ساتھ گلو چائنس کے سامنے جو لکش رہے گا ایک سو اسی کا رہے گا اور گیندے رہیں گے ایک سو بیس لیتے ایک چھوڑا زب بریک جیمی سمیت آٹھ سو اکھتر رن سٹرائی گریٹ ایک سو پچیس کا ایک الگ سوچ کے ساتھ اترتی ہے کیل حسین عام طور پہ یہ رن نیتی اپناتے ہوئے ہم ہمیشہ ہم آئی امریٹس کو دیکھتے ہیں اوہ بھائی لیجیے یہ دیکھئے کیا ہو گیا یہاں پہلی گین پہ سبھی چکمہ کھا گئے بلے باز تو بلے باز بگٹ کیپر کو بھی نہیں سمجھ آیا کیا ہوا یہاں پہ تھوڑی سی چوک ہو گئی ہے یہ ورط نہ دیجئے آپ پہلی گین اور دوسری گین میں زمین آسمان کا انتر ہے یہاں نہیں روک پائیں گے آپ ان کو چوک لائن کی بھی ہے اور لینڈ کی بھی ہے دونوں کی اگر آپ چوک کریں گے تو پھر خمیاد اب بھگتنا پڑے گا ایک اور باؤنڈری ڈھونڈ لیے یہاں اور اسی کے ساتھ ڈی پی ورلڈ آئیل ٹی ٹوینٹی میں پہلے بلے باز بن گئے جنہوں نے پانچ سو سے ادھک رن بنائے ہیں آپ کی کچھائی کیسے کر سکتا ہے جی ہاں ویسی اتنا لمبا ہوں اور کتنا کھیچ لوگے آپ یہ دیکھئے اب آپ یہ پوراں کر کیا رہے ہیں وکٹو کے بیچے مجھے نہیں سمجھ میں آرہا اس طرح سے کام نہیں بننے والا جنہ بنائی ہے شاٹ کھیلنے کے لیے اور اس طرف کا میدان ویسے ہی تھوڑا چھوٹا ہے پچھلے میچ میں 42 بھائیں تھے 18 بولوں میں اور چار چھکے لگائے تھے یہ بھائی یہ جو اوپننگ جوڑی ہے سمیت اور ونسکی مل گئی سفلتا وین براو کیچز چھوڑتے نہیں ہیں اور اتنا آسان تو بلکل نہیں چھوڑیں گے ابھی ان کی تریف کر رہے تھے کہ یہ اچھی گیندبازی کرتے ہیں سٹیک گیندبازی کرتے ہیں اس کو مارنے گئے تھے میڈ آف کے اوپر پر ملے کے اوپری بھاگ پہ جا کے یہ گینٹ اگرائی جس کے کارن وال اوپر کی طرف جہاڑا گئی اور براوو نے ایک آسان سا کیا سفلتا دلائی فاروقی نے ایک کے بعد دوسری سفلتا فضلک فاروقی ما امریٹس کے لیے وکٹے چٹکاتے ہوئے سوپر سب کے طور پر یہ اسمال کیا تھا اچھا گیند پہلا گیند جس کو باڈی سے بہت دور کھیل بیٹھے گلتی کر بیٹھے انسائیڈ ایج اور دوسری سفلتا فاروقی نے دلائی مائی ایمیریٹس کو براوو کو فیس کرنا ہے بھی چار رن پہلی گیند پر سب ایک دوسری کی شکل دیکھ رہا ہے کہ کھلاڑی کیوں نہیں ہے باؤنڈری پر تو ایک پر کٹ کیا دورن تو ضرور ملیں گے چوکہ بھی ہو سکتا ہے یہاں چار رن چھوٹی گیند خراب گیند اس کو پہنچایا باؤنڈری پر جب ہوں لہو جی پھری ہٹ بھی ہے نوبل بھی ہے ٹھیکی اندر اور اس باران ملیں گے وہ جگہ تھی روم تھی روم تھی اور دھوم مچائے انہوں نے وہ باؤنڈری کے تہت چھوٹی گیند آسٹم کے باہر کٹ کرنا چاہتے تھے لیکن پوٹم ایچ لگا اور کیپر کے اوپر سے چاہتے ہیں اور میکسیمم ملتا ہوا ایسا پرتید ہوا ہے کہ اند باہر جا کے گریئے پھر بھی اس کی پسٹری ہم کریں گے اس بار وہ شدک پورا کریں گے ونز کمتار ایک بار پھر آگے سے لیڈ کرتے ہوئے پانچ باہر شدک ان کے لیے آئیل ٹی ٹوینٹی میں کمال کی پاری نے کھلی ہے ابھی بھی جانتے ہیں ان کا کارے سماپ نہیں ہوا ان کا بنے رہنا وہاں بہت مدپون ہے پر یہ پچاس نگر آپ دیکھیں 38 گندوں میں آتے ہوئے یہاں فس گئے ہیں یہاں فس گئے ہیں اور واپس جانا پڑے گا گل چین کیا ہے اکروز اللائن کھلنے کا پریاس لیڈنگ ہے یعنی کی اسمان کی واپسی سیلیکشن میں کہوں گا تھوڑی پیچھے سے بھی گیندہ لی گیند بھار بھی جاری تھی فلیٹ بیٹ سے سیدھا مارنا چاہتے تھے لیکن ٹوپ ایج لگا اور ایک آسان سکت ہے ڈی جے براؤ کے لیے پوائنٹ پیچھے یورکر کا پریاس کر رہے ہیں بڑا شورٹ لگانے کا پریاس ہے وہاں وکیٹ کا موقع اور یہ بہت ہی بڑیا کیچ ڈرنڈ بول دوارا یہ گلتی نہیں کرتے ہیں بہت زبردست کیچ بھار سے پناum چکٹ کو ٹیپ کرتا ہے یہ گیند اس لیحاسے ٹوپتان و거든요 لندھ گین کو کھیلنا چاہتے تھے لونگ آن کے اوپر تھے چھیرن کے لیے پر وہاں بول دوارا بہت ہی بہترین کیچ اور کتنا آسان بنا دیا ہے ایسا محسوس ہی نہیں ہوا کی ایک آئی بلے کے بیچ و بیچ ایک سو نو پیچار پندرہ کے بعد اٹھا کے کھیل ہے اٹھا کے کھیل ہے اور یہ بڑا شوڑ آتا ہوا تھوڑا بلہ بھی بلنا چاہتے ہیں پر یہ بلے نے کمال کر دیا ہے میرے ساتھ ہے ویرو ایسی بڑے بڑے شوٹ لگانے پڑیں گے پھر سے آن سائیڈ پہ کیول جو کھلا رہی ہے وہ گیند کو دیکھتے ہی جا رہا ہے بلکل پانچوں چھککہ ہے جائنٹس کا اور تیسرا چھککہ اور ٹرن کا اس آور کا اس بار اٹھا کے کھیل ہے اٹھا کے کھیل ہے اور وہ ہی ہم بات کر رہے تھے یہ گیند بہت دور جا کے گریہ ہے بہت ہی زورت رہا رہی ہے بی ورڈ دے گی بگیس سکس اپ دی بچ چیک دیا جائے گا بلکل چھوڑیں گے نہیں کبھے ہوں کیا کیا بول ڈالی ہے فروکی صاحب کھمال دوسرا وکیٹ لیا ہے اپنا باپ کیجئے تیسرا وکیٹ لیا ہے فروکی نے اور بیسٹ وکیٹ لیا ہے میں کہوں گا جو وکیٹ چاہیے تھا اس ہمیں مائی امینتس کو وہ لیا ہے آور ٹن کا یہ دیکھئے کین تھی زور مارنے کی لیکن مس ہو گئی سلاٹ کی گیند تھی لیکن اندر آئی اور وہ مس کر گئے بیٹ اور پیڑ کے گیپ سے بیچ میں ڈنڈے پہ جا کر لگی بیچ میں میڈل سٹم پر بہت لیٹ ہوگی فروکی بہت لیٹ ہوگی فروکی بہت لیٹ ہوگی لگائی ہے ہٹمائر نے بات بانک سٹاپ سٹمپس آر بروکن بات بہت جید ہاہاں فروکی بیچ ساتھ بات چلی گیا گیا پر ب aby آخری گیند پر بیس رن چاہیئے تھے لیکن ایک کی رن ملا اور اٹھارا رن سے مقابلہ ایم آئی امنٹس نے جیت لیا ہے یہ اپنے گھر میں ایک شاندار جیت ایم آئی امنٹس کے لیے اٹھارا رن سے مقابلہ جیتا ایک شاندار پرفارمنس ان کے دوارہ